بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم بھیجم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے میں ہم سود ملک ناظرین آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے کے بارے میں بات کریں جس میں کل ہم نے دیکھا کہ ایک چوکی دار نے میرے بینک منجر کو سرے ہم گولیاں مار دی اور پورے علاقے کے لوگوں نے اس کو سار پر بٹھایا اور اس کو لے گی چلے گی ایک ہیرو بنا کر لے گئے کہ اس نے گستاہ کو گولی مار دی لیکن آج جب اس کی ایک سی سی ٹی بی فوڈے سامنے آتی ہے اور لوگوں کے بیانات سامنے آتی ہیں تو اس نے پورے معاشرے کا چہرہ جو ہے وہ بے نکاب کر دیا بہت سے سوالات اٹھا دیئے اس نے ہمارے عدالتی نظام پہ حکومتی نظام پہ معاشرتی نظام پہ اور مذہبی نظام پہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرے بغیر تحقیقی اور ہم نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا جب یہ شخص اس شخص کو کیسے لے کے جا رہے تھے یہ نعرے لگا رہا تھا اور پورا علاقہ بھی اس کے ساتھ جمع تھا اور وہ نعرے لگا رہے تھے اور اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے اور اس کا انٹریویو میں دیکھیں آپ اسے بات کر رہے جی کیا بات ہوئی ہے اس نے کہا جی یہ بات ہوئی کہ اس نے کہا جی فرض نمازیں ہیں سنت پڑھیں نہ پڑھیں تو اور نبیوں کا نبی جو ہے وہ موتاج ہیں لدلہ کی تو یہ بات اس نے کہ یہ گزتاہی کی جس پر مجھے جوش آیا اور میں نے مار دیا لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے اس کو تو پہنکاب کیا ساتھ وہ پورے علاقے جو نام نحات جو لوگ اور جو مذہب کو نہ صرف پاکستان میں بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں مذہب کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے ایسے لوگوں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بلکلی بیک ناکست قسم کا ہے ایسے ہی ہم نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں ہندو جونوں کو اپنے آگ میں لگا دیا کہ انہوں نے گزتاہی کی آس یہ بی بی کا واقعہ تھا اس کو چلیں وہ عدالت نے بری کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا ایسے زندہ جلا دیتے ہیں کوئی ہوئی ہے جی اس نے جاتے کی یہ بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے پاکستان کا بندہ جو جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے اور کتنی دفعہ دیکھا ہم نے کہ جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی اس نے گزتاہی کی ہے تو اس کو کوئی سنتے نہیں ہے کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے نہیں آج کے واقعے نے ان سب کو ننگا گا کے رہ دیا تو کہنا ہے مقصد یہی تھا کہ کیوں ہم پاکستان کو تو بندہ رام کرتے ہیں اسلام کو بھی ہم ایک واقعہ ہوتا ہے پوری پورے یورپین ممالک امریکہ میں آسٹریلیا کنیڈا ویرہ میں پوری ہر جگہ پہ اسلام جو ہے وہ بندہ رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ اتنے زیادہ سخت لوگ ہیں چھوٹی سی بات کرتے ہیں یہ گلہ گار دیتے ہیں تو کیا اسلام میں کبھی ایسے ہوا ہے کیا کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا ہے کسی نے گستاہی کیا تو اس کو جلادیا لوگوں نے کوئی ایسے کیا گستاہی کرنی نہیں چاہیے کسی کو نہیں کرنی چاہیے کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی فرانس میں جو خاکیر تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ کوئی بھی ہے نا ہستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے ہم لوگ کیا ہیں گناہگار لوگ ہیں ایسی ہم کیوں بات کرتے ہیں کسی کی ہستی کی بارے میں جو لوگ مانتے ہیں اس کے دل ازار کیوں کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا چاہیے لیکن جو پاکستان میں یہ سلسلہ چال نکلا ہے اس کو فوری طور پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اس کو رکھنا چاہیے جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں بندے کو مار کر سیدھا سیدھا ایک جھوٹا نظام لگا دیتے ہیں تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دالتی نظام پر ایک سوالی نشان کھڑا ہوتے ہیں کہ کیوں وہ ایسے شخص کو ایسی عبرتناک سزار نہیں دیتے جس سے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بندہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے کسی کو گولی مار دیتا ہے اور کہتا ہے جی اس نے گستا ہی کی اور پورا علاقہ جو ہوتا ہے وہ سارا اس کے ساتھ مل جاتا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے سب لوگ ایسے یہ لیے گستا ہی کی ہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ گستا ہی کی ہے ہو سکتا ہے جس نے قتل کی ہے اسی نے گستا ہی کی ہو تو پھر وہی بات آ جاتی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کیوں بغیر تحقیقے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا پتا ہے نا جی کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کیونکہ پاکستان میں عدالت کی جس نے گستا ہی کی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں پچاس لوگ اس کے ساتھ کھڑے جاتا ہے پورا علاقہ اس کے ساتھ کھڑا جاتا ہے مذہبی طبقہ جتنا بھی ہے جب وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ اس کو کرے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حکومت کے وہ انڈر میں آتے نہیں ہیں اتنا وہ مذہبی طبقہ جو ہے پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ حکومت کے بس کی بات نہیں اس پر کنٹرول کرنا اور اس میں کیونکہ ان کی کوتاہی کہلیں نہ اہلی کہلیں کہ وہ کسی چیز کو آپ سارے پڑھا لیتے ہیں پھر وہ سار سے اتارنا مشکل ہو جاتا اس کو تو یہ ہے کہ ایسا نظام بنائیں گستاہی جو کرتا ہے اس کے لئے کانون موجود ہے پاکستان کا جو گستاہی کرتا ہے اس کو سزا دیں لیکن جو اپنے ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کو قدل کرتا ہے کوئی بھی ہو وہ احمدی ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو ان کے ساتھ پاکستان میں ایسے کچھ شگر ہوتا ہے تو یہ بات تو بالکل قابل مضبط ہے اور اس کے لئے کانون موجود ہے اگر کسی پر کیس ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ذاتی کی ہے اس نے گستاہی کی ہے تو جو کانون سزا اس کے لئے تجویز کی ہے وہ اس کو دےیا لیکن کسی بندے کا جب اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کو قدل کر دیتا ہے اس ساتھ کہتا ہے جیسے اس شخص نے کی ہے اور اب پاکستان کے عدالتی نظام پر یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کیس کو کس طرح حیل کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بات صاف ظاہر ہو گئی ہے جس طرح پورا علاقہ اس کے ساتھ آیا تھا اسی طرح جیسے اس کے جنازہ آپ دیکھیں کہ کتنے سینکڑوں لوگ اس کے جنازے میں تھے انہوں نے کہا یہ اس کو غلط قتل کی اس کے اپنی کوئی ذاتی رنجش تھی تو اس کو قتل کیا گیا صرف یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے یہاں پر بات ہے کہ پاکستان کا نظام جو عدالتی نظام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس شخص کو وہ ایسی قرار واقعی سزا دے جس سے آنے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں ایسے قتل کار کے کسی کو اس پر گستاہی کا ازام لگاتا ہوں تو وہ ایندہ یہ خدم نہ اٹھائے تو ہماری درحاؤس یہی ہے کہ حکومت سے بھی اور عدالتی نظام سے بھی جناب آپ کوئی ایسا کام تو کریں جو جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے اور نام یہ تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے بندہ ایک جھوٹ بول رہا ہے جو یہ بندہ تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے نہ صرف اسلام کو بلکہ پاکستان کے پوری دنیو اس نے بدنام کر دی اور کیسے کیا اسلام کو جھوٹ بول رہا ہے کہتا ہے جی میں نے اسلام کے لئے اس کو مار رہا ہے جبکہ کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں اس کے کتنے بیسیوں اس کے گواہ نکلائیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور سینکڑن لوگوں نے اس کو نمازے جنازہ پڑھ کر یہ ثابت کر دیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب وہ عدالت پر ہے کہ اس کو کس طرح اس کیس کو دیکھتے ہیں تاکہ آئینہ کسی میں یہ حیمد نہ ہو کہ وہ بیگ نہ کسی کو مارے اگر کسی نے کی ہے تو اس کے لئے آپ کا قانون موجود ہے آپ عدالتیں موجود ہیں یہاں عدالتیں بند کریں لوگوں کہیں کہ آپ خود کوئی بھی ہوتا ہے گستاخی ہوتی ہے کچھ کام ہوتا ہے کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے کوئی بھی قرائم ہوتا ہے اس پر آپ خود ہی قانون کی بالا دستی ضرور کریں تو آج یہی پیغام تھا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو فوری طور پر روکنا چاہیے سرد ایکشن لینا چاہیے کمہ کی طرف سے تاکہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگ ایک بندہ کام کرتا ہے اور پورے مذہب کا نام آجیتا ہے کہ اسلام نے اسلام ایسے ہے تو ایک بندے کی ویئے اس کو سزا دیں کہ نہیں یہ اسلام اس چیز کی کبھی بھی اجاز نہیں دیتا کہ آپ کسی کو قتل کریں نہ حق قتل کریں ٹھیک ہے اور پاکستان ہے پاکستان ایک ملک ہے ماشاء اللہ زبردست قسم کا ملک ہے اور قانون ہے اس کا تو وہاں پر قانون کی عمل درامت ہونا چاہیے اس شخص کو جتنی سر سے سر سزا ہوتی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ایک دو اسلام کو بدنام کیا پاکستان کو بدنام کیا اور پوری انسانیت کا سر شرم سے چکا دیا تو آج کے لئے یہ ہی تھا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کسی اور موضوع پر بات کرنے کے لئے حاضر ہوں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ